اپچناوک لے کر بی جے پی نے شنکھنات کی شروعات کر دی اور اسی کڑی میں سی ایم شیوراج ستنا سے جندرشن یاترہ کی انہوں نے شروعات کی ستنا کے شیوراجپور کو کرونوں کو وکاس کاریوں کی انہوں نے اس دوران سوگ آتی ہے ہماری خاص رپورٹ دیکھئے مدی پردیش میں چار سیٹوں پر ہونے والے اپچناوک کی تاریخوں کا اعلان بھلے ہی نہ ہوا ہو لیکن بی جے پی نے ان چناوو والی سیٹوں پر جنتا کو فیل گوٹ کرانے کا کام شروع کر دیا ہے مکیمندری شیوراج سنگھ چوہان 12 سے 15 ستمبر کو اپچناو والی سیٹوں پر جندرشن کاریکنم میں شامل ہوں گے اور اس کی شروعات سی ایم شیوراج نے ستنا کے دیگاؤ گاؤں سے کی ہے مکیمندری شیوراج سنگھ چوہان رایوار کو ستنا پہنچے انہوں نے سنگھ پور میں 250 کروڑ کے نرمان اور بکاس کاریوں کا شلانیاس اور بھومی پوجن کیا مکیمندری نے اس موقع پر شیوراج پور میں سندائیز سکول کھولے جانے اور کالج کھولے جانے سمیت کئی بڑے اعلان کیے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ 20-25 گاؤں کے بیچ میں ایک سکول ایسا ہو جو پرائیویٹ سکولوں سے بھی بڑھ کر ہو سکول میں لائپریری ہو یوگ سالہ ہو خیل کا مہدان ہو آج کل پرائیویٹ سکول میں بھی دور دور بس میں بھیل دیتے ہیں تو بس چلے گی اور سکول جو انگیزن جن بچوں کا ہوگا ان کو بس میں لے کے آئیں گے سکول اور سام کو گھت بہت آئیں گے گریب بھائی پہنوں کے بیٹے بھی پبلک سکول جیسے پڑھیں ایسا سکول ہے ایم رائے کے سکول اس کی بڑھنے جیتے میں بنے کی پتا ہے اٹھارہ کروڑ کی بنے کی زیادہ آتا ہے ہاں اچھا اس میں سے اٹھارہ کروڑ روپے کی سٹانڈار بیلدنگ شیوراج پر میں بنائی جائے گی سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کی یادرہ سے ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ سی ایم کا پورا فوکس آنے والے اپچنا پر ہیں اور سی ایم چار سیٹوں کو فتح کرنے کے لیے پھر زور کوشش کرنے والے ہیں ستنا سے بینکٹیش دوویدی کے ساتھ نیوز ٹونٹی فور مدھر پردیش شتیزگارٹ موسیقی موسیقی